آہ ایک خاص میمان کے ساتھ جو ایس ایس بی محمد ارشاد صاحب ہیں تو آج کا عدبی گوشہ فیس بک پیج سے میں آپ کے سامنے عذرِ خدمت ہوں عدبی گوشہ فیس بک پیج کا جو مقصد ہے اور جو اس کی تکمیل جو اس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ مولانا ذات نیشنال اردو یونیورسٹی کے ریس ایس بک سکالرز نے دیا ہے اور ساتھ میں اساتھا کا جو آہ جن کا تعلق جمہو کشمیر سے تھا ان کا بھی ایک ایم رول رہا ہے آہ ان سب کی ملی کوششوں کا نتیجہ ہے اور آہ اس پیج کی ذریعے ہم ایمپارٹنٹ ایشوز کو آہ پر ڈسکس کرتے ہیں خاص میمانوں کے ساتھ اس سیریز کا آہ چوتھا لیکچر ہے ہمارے ساتھ میمان ہیں ایس ایس پی محمد ارشاد صاحب میں مختصرا ان کا تعرف کراتا چاہوں کہ ایس ایس پی محمد ارشاد صاحب جو ہیں سینئر سوپر ڈینٹ آف پولیس ہیں اور اس کے علاوہ ایک اچھے سوچل ورکر ہیں خاص کر ٹرائبل ایریاز میں اکثر ان کا آنا جانا رہتا ہے ان بہت سے اچھی جان پہچانو اور ان کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں سینئر آپ کا موسٹ ویلکم ارشاد صاحب کے سینئر ہمارا پہلہ قویسن جو رہے گا وہ اس کے ریلیٹڈ رہے گا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائٹ انڈ رسپانسی بلٹیز فارس یوزر انڈ ڈویلرز تو آپ فارس ڈویلرز کے جو رائٹس کے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اب ایک بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ فارس جنگل اور جنگل کا جو ایکو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے اس کو میں مختصر آپ کو تاریخی پسے منظر میں بتاؤں گا اور مطلب میں اس کو بتانے ہی کوشش کروں گا کہ جنگلات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اصل میں اس کی نویت کیا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم جب کہیں مائگریٹ ہو کے یہاں آئے ہیں اس خطے میں جہاں اب ہم لوگ رہ رہے ہیں جمہو کشمیر میں اور ہمارچل میں اور اس کے آگے جو ریاستے ہیں جو ہمالیا کے ساتھ لگتی ہوئیں بار سے جب یہاں ہم آئے ہیں تو ہم خانہ بدوش چرواہا تھے یعنی جو جسے نومیڈک پیسٹوریلزم کہتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں آئے اور پھر ایک زمانہ گزرا اور اس کے بعد کہیں کہیں جو ہے وہ کہتی باری کرنے شروع کی جو ہمارے لوگ ہیں گجرد کروال طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے دیرے دیرے کاشتکاری بھی شروع کی اور ظاہر ہے کہ مطلب کاشتکاری انہیں شروع کی ہوگی تو جنگل کے ساتھ جو علاقہ ملتا ہوگا یا جہاں کہیں اوپن زمین میں ملی ہوگی جہاں درخت نہیں ہوں گے وہاں شروع کی ہوگی اور اس کے پھر ایک زمانے کے بعد جو ہوا ہوگا کہ کہیں ذمہ داری کو یعنی فارمنگ کو پیشے کے طور پر اختیار کیا ہوگا اور مطلب لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ پیسٹوریلزم یعنی جو چرواہا ہے وہ کام بھی ساتھ میں رکھا تو اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ جنگل اور جنگل کے بالکل جو ساتھ والا جو زمین ہوگی اس کے ساتھ پہلے دن سے قائم تھا اور انسانی تاریخ میں جب سیبلیزیشن آگے بڑھی تو سب سے جو سوٹ آفٹر اور مطلب پسندیدہ جو جگہیں تھیں وہ تو یا جنگل سمجھا جاتا تھا یا پھر جہاں پر لکڑی وغیرہ آبیلیبل ہو یا پھر جہاں پانی ہو یا پھر وہ جگہیں جہاں پانی اور ساتھ میں کچھ فارمنگ کے جگہ تو ہمارا جو یہ طبقہ ہے گجربکوال طبقہ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب تاریخی طور پر ہم مختلف ویوز آف مایگریشن میں یہاں آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے چلتے ہوئے اور ہمارا جو پروفیشنل جو پیشے سے ہمارا ایک نام ہے بکروال جیسے مطلب بکرییں چرانے والے تو وہ اب بھی ہمارے جو لیٹسٹ کچھ مایگریشن یہاں ہو کے آئے ہیں لوگ وہ اب بھی بکروال ہی کہلاتے ہیں یعنی مطلب وہ لوگ جو بکرییں بیڑ بکرییں وغیرہ چراتے ہیں تو وہ جو مطلب یہ جو ہمارا پروفیشنل نام ہے ہم سارے لوگ پروفیشنلی جب یہاں آئے ہیں یا مطلب پہلے پہل بکروال یعنی یہ دونوں نام جو ہیں مطلب ایک تو ہماری کاسٹ کا یا ہمارے قبیلے کا جو نام تھا گجر اور اس کے بعد جو یہ ہمارا پروفیشنل نام تھا جو پیشہ ہم کرتے تھے بکروال وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا آیا ہے اور اس سے آپ کنیکٹ کریں کہ ہماری جو سیٹلمنٹ کی تاریخ ہے اور فارسٹ ایکو سسٹم کے ساتھ مطلب ہماری سیٹلمنٹ کی تاریخ کا فارسٹ ایکو سسٹم کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے یہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور آج ہم جہاں ہیں میں مختصر یہ ایسے بتاؤں ہوگا کہ آج آج جہاں آج آج جہاں ہم ہیں وہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہوگا اور ایکچولی ہوا ہے کہ جب فارسٹ پہلے ڈی مارکیٹ ہوئے ہیں آہ انیسی صدی میں ہی اصل میں فارسٹ ڈی مارکیشن کے بڑے کام جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے تو فارسٹ ڈی مارکیشن آہ کا کام اتنا زیادہ ہوا نہیں ہے تو فارسٹ کے بار جو کہیں فارمنگ والی زمین اس زمانے میں تھی وہ اس کے مالکانہ حقوق جو ہیں وہ ہمیں ہماری کومنیٹی کو ملے لیکن آہ ایک بڑا طبقہ جو ہے اس وقت جو اس وقت تک بھی خانہ بدوش چرواہا کی حیثیت سے تھے اور جن کا تعلق جنگل سے تھا وہ آہ ان کو کچھ رائٹس نہیں ملے مطلب ایچولی اس زمین جو ان کے بار تھی جو ایک آپ سمجھیں کہ جو ایک زون تھا ریونیو لینڈ اور فارسٹ کے بیچ والا زون جس میں مطلب اس قبیلے نے اپنی فارمنگ کا پہلا سلسلہ مطلب کاشتکاری کا پہلا سلسلہ شروع کیا تھا اس زمین کے بار ریونیو لینڈ پہ تو ظاہرہ ہم تھے ہی نہیں اور اگر کہیں ریونیو لینڈ جو اس وقت کے ریونیو لینڈ تھی میں آج کی ایگزسٹنگ ریونیو لینڈ اور فارسٹ لینڈ کی باؤنڈری کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس سے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے تھی اس وقت کی ریونیو لینڈ میں ہمارے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ وہ ہماری ترجیحات میں نہیں تھا کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ ہم پیسٹوریلزم جو ہے وہ کرتے تھے چرواہا تھے اور ہمیں جس چیز کی ضرورتی وہ لکڑی تھی پتہ تھا گاز تھا اور پانی تھا جو کہ نیچے اس وقت کے ریونیو لینڈ میں نہیں آویلیبل تھا تو دیرے دیرے یہ ہوا کہ وہ جو بیچ والی زمین تھی جو میڈل زون تھا اس میں ہمیں حقوق ملے مطلب وہ ہمارے نام پر ملکیت گجر کے بلا نہیں باقی بھی بہت سارے قبائل یہاں مطلب لوگ ہیں بہت سارے قبائل ہیں جن کے ساتھ بھی تقریبا یہی ہوا ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ یہاں کسی دوسری ڈائریکشن سے آئے ہوں گے یا ان کی جو ویو آف مایگریشن ہیں یہاں جو آمد ہے وہ ڈیفرنٹ جگوں سے ہو کے آئے ہوں گے لیکن مطلب یہاں آنے کے بعد ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو سیڈلمنٹ کی تاریخ ہے وہ تقریبا ایک ہی ہے اب بیچ والے زون پہ کبھی کسی دور میں ہمیں حقوق ملے لیکن جو وہ ہمارے لوگ جو کانٹینورسلی ایک بڑے عرصے تک خانہ بدوش رہے خانہ بدوش چربا ان کا سارا دارو مدار جو ہے وہ جنگل کی زمین تک رہا اور وہ جنگل کا جو ایکو سسٹم تھا فرسٹ ایکو سسٹم کا وہ ناجدہ ہونے والا حصہ تھے اس کے اصل میں مطلب جنگل کی پرورش وہ کرتے تھے اور ان کی پرورش اور ان کے مویشیوں کی پرورش وہ جنگل کرتا تھا فارسٹ آئیٹ ایکٹ کے پیچھے بھی اصل میں سوچ کار فرما یہ تھی کہ مطلب یہ سمجھا گیا کہ ان لوگوں کو ہم نے کوئی حقوق نہیں دیے ہیں فارسٹ کے اندر فارسٹ کے اندر حقوق نہیں دیے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے ہماری سٹیٹ میں جیسے کہ اس سے پہلے گاسچرائی ایکٹ تھا گاسچرائی ایکٹ کے تحت یہاں پر گریزنگ رائٹس تھے ہمیں صرف یعنی ہم آپ نے بیڑ بکری اور آپ نے بینس گائے وغیرہ کو چرا سکتے تھے مطلب چرا گاہیں ہماری تھیں گریز کر سکتے تھے اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مطلب سٹرکچر جو ہے کچھا ٹائپ مگر وہ کچھا ٹائپ سٹرکچر کا کوئی بھی یعنی ایسا پرویجن نہیں تھا کہ جس میں یہ آپ کہیں کہ ان کو الو کر دیا گیا تھا یا آپ یہ کہیں کہ ان کو الو نہیں کیا کیا تھا بٹی ٹریڈیشن تھا کسٹومری طور پہ روایتی طور پہ وہ اپنا ایک ٹارہ جو ہے وہ بنا لیتے تھے وہاں پہ اور وہاں رہتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ان کو آہ ہیبیٹیشن کا رائٹ نہیں تھا اصل میں کہ آپ مکان بنائیں اور اس میں مستقل رہیں یا یہ ہے کہ مطلب سیمی پرمنٹ بھی بٹ ہیبیٹیشن کا رائٹ نہیں تھا اور اسی کے ساتھ کلٹیویشن کا رائٹ بھی نہیں تھا کہ آپ وہاں پر کاشتکاری بھی نہیں کر سکتے تو آصل میں یہ جو فارس ٹرائٹ ایکٹ ہے اس کے پسے منظر میں یہ ہوا کہ کیونکہ جو قبائل تھے ان کو یہ حقوق نہیں تھے تو یہ سمجھا گیا کہ بھئی ایک ایسی کمیونٹی ایک ایسے لوگ جو فارس کے پروٹیکٹر ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا جنگلات سے نہ ٹھٹنے والا رشتہ ہے ایک وہ انڈیویزبل پارٹ ہیں جنگل کے تو ان کو کچھ فردر حقوق دیے کہ ان کو سٹرنگھن کیا جائے اور فارسٹ کے ایکو سسٹم کے ساتھ ان کو فردر انٹیگریٹ کیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ فارسٹ بھی بچیں گے اور فارسٹ کی حفاظت بھی بہتر طریقے سے ہو پائے گی یہ لوگ خود کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی لہٰذا پھر یہ حقوق کلٹیویشن کے حقوق دیے گے کومیونٹی رائٹس دیے گے کومیونٹی رائٹس میں مطلب آپ ہسپتال بھی بنا سکتے ہیں اور سکول بھی بنا سکتے ہیں اور پائپ پلا سکتے ہیں اور سڑک بھی لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے کومیونٹی رائٹس بھی ان کو دے دیے جائیں جہاں کہیں ان کی ہیبیٹیشن سے جہاں کہیں ان نے مکان بنائے ہیں کوئی ان کا محلہ وغیرہ ہے وہاں یہ کومیونٹی رائٹس بھی ان کو ایکسٹنٹ کر دیے جائیں اور ساتھ ساتھ اگر کہیں زمین جس کو روایتی طور پر یہ وہاں جس میں کلٹیویشن کرتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کلٹیویشن کے حقوق ان کو بازابتہ کلٹیویشن کے حقوق دے دیے جائیں یہ کلٹیویشن کے حقوق یا وہاں بسنے کے حقوق جو ہیں یہ صرف اس آدمی یا اس کلین کے لیے ہیں وہ فردر بیچ اس کو نہیں سکے گا وہ تو ظاہر ہے کہ فارسٹ کا مطلب ان الائنبل ہو جائے گا مطلب اس کی سیل ان پرچیز نہیں ہوگی وہ اس فیملی اس کلین کا کلین کی حد تک رہے گا تو اس میں آپ یہ مختصر یہ سمجھیں کہ پہلے ہمیں گریزنگ رائٹ تھے اب ان گریزنگ رائٹ کو ایکسٹین کر کے ہیبیٹیشن رائٹ اور کلٹیویشن رائٹ اور کومنیٹی رائٹس جو ہیں وہ ایکسٹینڈ اس کے تحت کیے گئے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ہیں جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں بہت ساری بار یہ بات آتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے اندر علاقے ہیں تو اس میں بھی بنیائی طور پر یہی یہی اصول ہے اور یہی رول ہے اور اسی طرح سے جو کلیمز ہیں یہ رکھنے ہیں اور ان کلیمز کو سیٹل بھی ایسے کروانا ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کے یہ گریزنگ لائنڈز ہیں آپ کو یہاں پر گریزنگ رائٹس تھے آپ کے یہاں مارکر ہیں مطلب آپ کے نشان یہاں موجود ہیں آپ کا کہیں کوئی تارہ ہے یا کوئی مکان ہے یا کوئی یا کوئی راستہ ہے جو بڑا پرومننٹ ہے یا کوئی آپ کے عبادت گاہ ہے وغیرہ آپ نے اصل میں وہی سے آپ کے اپنے کیس کو بلٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو کلٹیویشن رائٹس یا ہیبیٹیشن کے رائٹس یا کومنیٹی رائٹس اٹومیٹکلی مل ہی جائیں گے تو اس میں چند اور چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہیں ایک اس میں ہے کومنیٹی فارسٹ ریزرف ہمارے ہاں جیسے ہمارا علاقہ ہے پیر پنجھل کا یا کہہتے ہیں جناب کا اس میں مطلب فارسٹ ڈیولنگ ٹرائبز تو کوئی نہیں مطلب ایسے لوگ تو ہی نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ جنگل کے رہے ہیں لیکن ہم سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا دارو مدار جن کی زندگیوں کا دارو مدار جنگل پہ ہے مطلب وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جنگل پہ اور اگر جنگل سے ان کو کاٹ دیا جائے تو ان کی مطلب ان کی معیشت ہی ختم ہو کے رہ جائے گی ہم ہمارا بیسکلی وہ معاملہ پرمننٹ تو ہم نہیں رہے تھے وہاں پر زیادہ تر ہمارے پاس جو ہیں وہ کومنیٹی فارسٹ ریزرفز ہیں مطلب کومنیٹی فارسٹ ریسورسز ہیں ایک ایک اسلام میں ایک ٹرم ہے کومنیٹی فارسٹ ریسورسز یہ وہ کامن فارسٹ گریزنگ لینڈز ہیں جسے ہم ٹوک بیکیں وغیرہ کہتے ہیں جن کی تقسیم ہم نے روایتی طور پہ یا کہہ کہتے ہیں اپنے رسوم کے طور پہ وہ کر رکھی ہوتی ہے ہر برادری نے کوئی پتھر لگا کے تو اس کو اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں بانٹ رکھا ہوتا ہے تو اس کو ریکنائز کیا ہے اس ایکٹ ہے کہ مطلب اگر معلوم میں ایک بڑے دور دراز گاؤں کر رہنے والا ہوں لیکن میرے گاؤں سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور یا اس سے بھی کہیں زیادہ میری اگر کوئی بیک ہے تو وہ بیک کامن کومنیٹی فارسٹ ریسورسز کے اس زمرے میں آئے گی اور ہم نے وہاں پر اپنا کلیم رکھنا ہے اور وہ مطلب جو وہاں والے ہیں جو پنچائے گرام سبا ہے وہ اس کو ان کے حق میں ڈیسائیڈ کرے گی اور دوسرا اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک ایک اور ہے کہ فارسٹ لینڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے فارسٹ ایک تو مطلب ہم سمجھتے ہیں جو فارسٹ ہمارے ہیں اس میں پروٹیکٹڈ فارسٹ بھی ہیں اور ڈیمارکیٹڈ فارسٹ بھی ہیں ڈیمارکیٹڈ فارسٹ ہیں لیکن جو چیز ایمپورٹنٹ ہے وہی ہے کہ اس ایکٹ میں ڈیمڈ فارسٹ کا بھی ذکر ہے ڈیمڈ فارسٹ اصل میں فارسٹ لینڈ کے بار ریونیو لینڈ کا وہ حصہ جہاں مطلب آبادی و نظر میں آپ کو دیکھنے سے جنگل لگتا ہو چاہے وہ زمین ملکیت ہی کسی کی کیوں نہ ہو چاہے وہ زمین گاؤں والوں کی کامل لینڈ کیوں نہ ہو یا ملکیت ہی کسی کی کیوں نہ ہو لیکن اس میں جنگل موجود ہو اور وہ دیکھنے میں جنگل لگتا ہو اس کے سپریم کورٹ میں ایک ان کا فیصلہ ہے اس کے تحت اس کو سب سٹیٹس نے ایفیڈیوٹ وغیرہ بھر کے تو بتایا کہ مطلب ہمارے یہاں کس چیز کو فارسٹ یہ کہتے ہیں ڈیمڈ فارسٹ جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمارے جمہو کشمیر میں غیر ممکن جنگل ایک زمین کی قسم ہے ریونیو لینڈ کی اسی طرح غیر ممکن جار ریونیو لینڈ کی قسم ہے یہ ریونیو لینڈ ہے لوگوں کے مال کی اور بڑی بڑے پیچ آف لینڈ ہے اس کے اوپر کیا ہوا ہے کہ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ نے ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ٹائم میں یہ بھی ان کو بھی گریزنگ رائٹس اس کے اوپر گجربکروال کومنیٹی کے لوگوں کو دیئے ہیں اس کے اوپر بھی اپنا کلیم رکھ سکتے ہیں یہ مطلب ادر دن فارسٹ کی بات میں کر رہا ہوں جو جنگلات کے باہر کی زمین اور اس پہ جہاں کہیں کلیم لوگ رکھتے ہیں یا مطلب جہاں کہیں بھی کسی کو اپنا کلیم رکھنا ہے تو یہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے جس زمین کے بارے میں آپ کر رہے ہوں وہ کسی اور کی ہو یا ہو سکتا ہے سرکاری زمین ہو سرکار کی زمین لیکن نان فارسٹ ہوں نان فارسٹ ہو سرکاری زمین ہو یا ملکیت ہو اگر وہ ڈیمٹ فارسٹ ہیں اور آپ کو کبھی اگریزنگ رائٹس اس کے اوپر تھے تو اس کے اوپر بھی آپ کلیم اپنا رکھ سکتے ہیں جی سر آپ نے جو یہ پرمنٹ سیٹلمنٹ کی بات کی کہ مطلب زیادہ تر جو ہے یہ سیزنل مائیگریشن رہتی ہے جو فارسٹ بیگیزر ہیں ان کی تو اس کی پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گار جو ہے وہاں تے امیر کر سکیں پکے گار اور اس کی وجہ سے بہت سی کیجوالٹیز بھی ہوتی تھی آر میں بھی ایک خبرائی کے دو تین جو فارسٹ ڈیویلرز کے ان کے بچے سردی کی وجہ سے ہی مار گئے لیکن ان کے جو وہ ٹینٹ اور وہی وہاں ہی تک ان پر اجازت ہوتی تھی جس وجہ سے وہ سردیوں میں وہاں نہیں رہ سکتی تھے کیا اب جو پرمنٹ سیٹلمنٹ کا رائٹ ملا ہے تو فارسٹ ڈیویلرز جو ہیں وہاں اپنے بنگلاز مدب ایسے جو ایک ٹین کے بنگلاز بنا کر وہاں رہ سکتے ہیں آہ کیا ان کو اب یہ حق ہوگا کہ وہاں جو وہ ایک پرمنٹ سیٹل ہو سکے ان جگہوں میں جو اور شیئر فلنگ ایریاز ہیں اس کا دوہ کبیہ کیا رہا ہے اس میں جو ہمارے ٹاپک کا وہ تھا کہ رسپونسیبلٹی کیا ہے وہ اصل میں وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال یعنی اس ایکٹ کے پسے منظر میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ فارسٹ کے پروٹیکٹر ہیں اور جو ایک کمیٹی بنے گی اور پھر گاؤں کے لوگ میں گاؤں کے لوگوں میں دیرے دیرے اس چیز کا شہور بھی شہور بھی بڑھے گا یہ کانچسنس پیدا بھی ہوگی کہ ہم نے جنگل کو بچانا ہے یہ بالکل ایسے نہیں ہوگی میں سمجھ رہے ہیں کہ جنگل کی زمین پہ ہمیں عیاضت مل جائے گی تو سب جگہ بنگلے ہی بن جائیں گے یہ اس کا دوسرا پارٹ بھی اب دیرے دیرے جو ہے نا مطلب اس ایکٹ کا ایک دوسرا پارٹ بھی ہے اس کے پیچھے جو مطلب سوچ کار فرما ہے وہ یہ کہ اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا ہماری کومیٹی جس کو کچھ رائٹس مل رہے ہیں اس کے ساتھ کا فارسٹ کے ایکو سسٹم کو بچا کے رکھا جائے آپ نے آپ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے فارسٹ آہ لینڈ جو ہے اس کو آہ بڑھا بھی دینا ہے اور رہا مسئلہ آپ کے سوال کا کہ وہاں جا کے پکے مکان وغیرہ اصل میں جو ٹینٹس وغیرہ کا معاملہ ہے یا باقی چیزیں یہ تو ویسے بھی الپائن ہائٹس کی بات کریں الپائن پاسچرز کی آپ بات کریں ہائی لینڈ پاسچرز جو ہیں مطلب جو ہماری ڈھوکیں بیکیں وغیرہ پہاڑ کے اوپر پیر پنجال کے اوپر یا دوسرے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر پیر پنجال کی باقی جو رینجز ہیں اس کی ہمالیہ کی اس کے اوپر وہاں تو ویسے بھی سردیوں میں نہیں رہ پائیں گے سردیوں میں تو لازمان مطلب یہ اس لیے نا کہ ہم یہاں رہنے والے لوگ نومیڈ ہیں یعنی ہم ٹرانس ہیومن پرکٹائز کرتے ہیں یہ بات پہ ہمیں ذہن برکنی چاہیے ہم سدیوں سے ٹرانس ہیومن کرتے ہیں مطلب ہم ایک جگہ سردیوں میں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ گرمیوں میں چلے آتے ہیں اس لیے ہماری سردیوں کی بہکیں بھی ہیں ہم تو بہکوں کو صرف جانتے ہیں اور واقف ہیں گرمیوں کی بہکوں سے لیکن جب ہم ٹرانس ہیومن کرتے تھے اور جب ہم مطلب چھ مہینے چھ مہینے والا کرتے تھے تو اس کا اصل میں شیڈیول یہ تھا کہ جو چار مہینے چار مہینے ہم سردیوں کی بہکوں میں کاٹتے تھے اور یہ جہاں کہیں آج ہم سیٹل ہو گئے ہیں وہ اصل میں ہماری سردیوں کی بہکیں ہی تھیں وہ ہماری سردیوں کی چراغائیں ہی تھیں جیسے اگر آپ جمعوں میں دیکھیں کٹھو ہم دیکھیں سامبہ میں دیکھیں تو اس میں جو یہ شیوالک رینج کے بیچ میں جو لوگ ہمارے گجر بکروال آ کے آج بھی رہتے ہیں چار مہینے کے لیے ان کا شڑیول اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں چار مہینے یہ ایک جگہ رہتے ہیں چار مہینے دوسری جگہ رہتے ہیں دو مہینے آنے میں لگاتے ہیں دو مہنے جانے میں لگاتے ہیں سال پورا ہوتا ہے تو یہ جو نیچے آکے جہاں پر چار مہنے یہ لوگ گزارتے ہیں وہ ہماری سردیوں کی چراغاہیں ہیں اس پر رائٹ سے ہمارا وہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پلالپائن ہائٹس پہ وہاں ہائی لینڈ پاسچر میں ہمیں مکان بنا لیں گے اور ہم مستقل طور پہ وہاں رہیں گے مسئلہ ہے اس ایک ایک جو میں نے پاسچر یا ہائی لینڈ پاسچر یا پیور فارسٹ اور ریونیو لینڈ کے بیچ میں ایک 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 زون ہے اب اس میں سرکاری زمینیں بھی ہیں کہیں کہیں مالکانہ حقوق پہ لوگوں کے لیے دی ہیں کہیں کہیں لوگوں نے فارسٹ کو پش کر دیا ہے جنگل کٹ جو فارسٹ کو پش کر دیا ہے فردر آپ اور نیچے جو ہے وہ زمین کچھ خالی ہو گئی ہے اس زمین کے اوپر اصل میں مطلب پرمنٹ سیٹلمنٹ کی لوگ بات سوچتے ہیں تو مگر جو میں نے آپ کو پہلے تفصیل بتائی ہمیں یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم نومیڈک کمیونٹی ہیں ہم ٹرانس کیومنٹ کرتے ہیں ہماری جو سیٹلمنٹ کے ایشیوز ہوں گے بارہ مہینے پرمنٹ مستقل سیٹلمنٹ کے وہ ہمارے ونٹر پاسچرزی بنیں گے وہ ہمارے ونٹر پاسچرزی ہوں گے جہاں پر ہم بارہ مہینے رہ سکتے ہیں مل لدہ دار میں رہنے والا آدمی یا گرجن میں رہنے والا آدمی تو وہاں سردیوں میں نہیں نہ رہ سکے گا چاہے جتنے مردی ٹین کے مکان ہو چاہے جتنے مردہ کچھ کر رہو پاسیبل نہیں ہے وہاں جہاں مہینے پر ہوں گے وہ ہمارے ونٹر پاسچرز ہی ہوں گے یا ہوگا وہ میڈل زون اور وہ میڈل زون کو ضروری نہیں کہ وہ لازمی فارسٹ ہو لیکن ہاں اگر وہ فارسٹ ہے اور اگر ان کی اگر ان کے گریزنگ رائٹس وہاں ہیں اور اگر وہ وہاں رہ سکتے ہیں تو ان کو وہاں پر ہیبیٹیشن کے رائٹس سو پرسنٹ ملیں گے ہیبیٹیشن کے رائٹس ان کو ملیں گے اور کلٹیویشن کے رائٹس ان جکوں پر مل جائیں گے جہاں کلٹیویشن پاسیبل ہے چاہے وہ سردیوں کے ہیں یا گرمیوں کے کہتے ہیں یہ گریزنگ گلینڈز ہیں تو اس میں جو یہ ایک پیسک چیز ہمیں لینے چاہیے کہ ہم ہماری جو زندگی کا سلسلہ وہ ہے مطلب وہ نومیڈز ہیں ان کا یہ چار چار اور دو دو مہینے کا شیڈیول ہے اور جہاں کہیں ہم پرمنٹ رہیں گے یا پاسیبل ہو پائے گا وہ انٹر پاسچرز یہ سر میرا اگلا کوسٹن ہوئے گا کہ گرام سربا کمیونٹیز جو بنی تھی تو ان کی کیا رسپانسیبلٹیز ہیں اور کس طریقے سے ان کو ورک کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو قاصل کر سکتے ہیں پہلے تو کوئی ٹریننگ وغیرہ کا سلسلہ بھی ان کا ہوگا اور ان کو خود بھی سمجھ سمجھا جائے گا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں بہت ساری ہیں اس ایکٹ میں کیا ہوا ہے کہ اس ایکٹ نے بنیائی طور پر لوگوں کے گاؤں کے لوگوں کو ہی بولا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھی جو فارسٹ کی زمین کے اوپر رہتے ہیں جہاں ان کے گریزنگ رائٹس ہیں ان کو آپ وہاں پر فردر اور رائٹس بھی دے دو یہ مطلب ایک بڑا یونیک قسم کا ایکٹ ہے جس کو اس کو سامجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لوگوں کو اختیار ہے مرد لوگوں کو میں گاؤں کے لوگ گٹھے ہوئے انہیں پندرہ میری کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ مطلب کہے کس طرح ہوگی وہ سب کو پتا ہے آج پندرہ میری کمیٹی میں پانچ عورتیں ہوں گی باقی مرد ہوں گے دس پرسنٹ ایسٹی ہوں گے تو انہی لوگوں کو اصل میں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ حقوق دے دو اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک confusion کہ صرف ایسٹی جو شیڈیول ٹرائب لوگ ہیں یہاں انہی کو ملے گا اصل میں ادر جو فارسٹ ٹریڈیشنل فارسٹ ڈیویلرز ہیں وہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے یہاں بھی ہمارے ساتھ جو اوپر نیچے آتے ہیں جو ٹرانس یومنٹ کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں ان کے لیے بھی یہی یہی قانون جو ہے وہ اپلائی ہوگا جی سر بہت بہت شکریہ تو آہ سر دوسرا گلہ کو سنجھ ہونا رہے گا کہ آہ جیسے آپ نے بات کی کہ جو یہ آہ مطلب فارسٹ ڈیویلرز ہیں یا آہ خاص کر گجر بکروال جو ہیں آہ سب سے پہلے جو یہ سنٹرل ایشیا سے چلے ایک گجاریا جگہ کا نانزہ تو پھر جب یہ جمہو کشمیر میں آباد ہوئے تو آہ بہت عرصے تک جو ہے جیسے گول مارک سونا مارک یا جمہو کے کانڈی ایریا ہر جگہ میں یہ آباد رہے گا اگر اس کے بعد جو ان کو یہ ایک فارسٹ کا مالکانہ اکوک نہیں دیا گیا بہت عرصے تک یہ متاثر رہے پاریسٹ مافیا کی طرف سے ان کے ٹینٹ گیارہ جو آہ کھڑ کر ٹینک دیے جاتے تھے آہ جس وجہ سے کچھ لوگوں نے تنگ آ کر جو ہے اپنا پشتینی پیشہ چھوڑ کر آہ چممو یا دوسری جو سیٹیز تھی وہاں آہ مطلب ریمٹی ڈروم میں جو ہے اپنا دے لی تو آج دوبارہ وہ اپنا قدیم کرنا چاہے اگر ان جگہوں پر کیا گورنمنٹ اس کے لیے کوئی متباطل جگہ ان کو دے گی کیونکہ وہ تو کچھ تو ٹورسٹ آہ ریسورٹ بان چکے ہیں جیسے گول مارک پیال گام گیار آہ آہ تو ان کے لیے جو ہے کیا آہ کچھ آہ سکیمز ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ دوبارہ کلیم کرنا چاہے ان پر اس میں اس ایکٹ میں بڑا کلیر ہے اس میں ایکٹ میں کلیر ہے آپ کو دو ہزار پانچ کی کٹ آف ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ کو ثابت کرنا ہے کوئی کوئی آپ کو ایویڈنس جو ہے نا اس میں ایک آہ کلاس ہے ایک پرویجن ہے جس میں بتایا گیا ہے تقریبا آہ پندرہ کے قریب جو ہیں وہ ٹائپس آف ایویڈنس بتایا گیا ہیں کہ آپ کو یہ یہ پروف آپ نے رکھنے ہیں ان میں سے کوئی تین پروف آپ کو رکھنے ہیں اور اگر آپ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مان لو کوئی ایسی جگہ جس پہ ہم ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہیں کہ ہم مطلب پری ڈیٹ میں کوئی وہ رکھ پائیں تو وہاں بنیادی طور پہ ہمارا کیس پروسیس ہی نہیں ہوگا یہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگا آپ کو سب وہ ثابت کرنا ہے کہ وہاں ہیں جہاں تک ان ڈیولپمنٹ آتھارٹیز کی ویسے جرنل بات آپ کو میں بتاؤں کہ اب بھی ان ڈیولپمنٹ آتھارٹیز کے چاروں طرف اور بالکل قریب میں بالکل قریب میں گریزنگ رائٹس اور مطلب ان کے ماتو اور بنے ہوئے ہیں گجر بکروال کمیونٹی کے ماتو موجود ہیں وہاں ان جگہوں کا پرابر ٹائپ سے جو ہے وہ کلیم رکھنے چاہیے ان کے وہ وہ وہاں ہیبیٹیشن کی ان کو مل سکتی ہے کلٹیویشن کی ان کو مل سکتی ہے اور کمیونٹی رائٹس بھی وہاں ان کو مل سکتے ہیں مطلب جیسے گلمرگ کے آپ نے بات کیا گلمرگ میں جب آپ کہیں گنڈولا پہ اوپر گئے ہوں گے تو نیچے جو بھی آپ کو جو وہ میڈ پوائنٹ ہے گنڈولا کا وہاں سے نیچے جو بھی لوگ ہیں دائیں بائیں میں آپ نے دیکھے ہوں گے یوس مرک تو مطلب بالکل مین یوس مرک میں تو ہی سارے وہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ان کے پراپر گریزنگ رائٹس ہیں اور ان کے مارکر ہیں گراؤنڈ کے اوپر اور مطلب ان کو تو کوئی زیادہ پریشانی ہونے نہیں چاہیے اپنا رائٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کی اور باقی پیلگام کے تو چاروں طرف جو ہیں وہ سارے ہی ہمارے لوگ ہیں تو ان کو وہاں تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا جو معاملہ ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ہاں وہ جگہیں کہ جو چلی گئی ہیں اور جہاں کہیں ہم مطلب جہاں تک میری دانست کا تعلق ہے علم کے تعلق ہے وہاں زیادہ تر زمین جو ہیں ان کے مالکانہ حقوق لوگوں کو ملے ہوئے ہیں باقی باقی لوگ کو اور جہاں مالکانہ حقوق کسی کو مل گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے وہ سو سالہ تاریخ بھی ہوگی تو اس میں تو کچھ نہیں کیا جا سکے گا یعنی جہاں ایویڈنس نہیں ہے جہاں ثبوت نہیں ہے وہاں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ثبوت کی بنیاد پہ ہی ہوگا جی سر رائٹ پر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ تابقی رائٹ اور رسپانسیبلٹیز کی ہے تو ایڈوکیشن رائٹس جو ہیں کیونکہ جو فارس ڈویلرز ہیں ان کے لیے جب یہ فارس کانون سے پیالی جب یہ ہونے سے پہلے ان کے لیے کچھ خاص جو مللو بس نہیں کیا جاتا تھا جس ایک یہ زندہ ثبوت ہے کہ ابھی تک جو فارس ڈویلرز ہیں ان کا ڈٹریسی ریٹ کافی دو ہے assist ڈوہ ہ تو تاřی ون پرسنٹ جو ہے تو کیا tier کافی سیزنر کر دے جو PCمی نہیں نہیں کوئی آہ موبائل ٹیچرز بھی تو اب کیا کچھ زیادہ دیے جائیں گے ان کی ایڈوکیشن کے لیے کچھ آہ سپیشل آہ گورنمنٹ جو ہے کچھ اخترامات اٹھائے گی یہ تو پالیسی میٹر ہے سرکار کا تو وہ تو مطلب آہ وقت سے ہی پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی ریسپانسیبلٹی ہے کومنیٹی کے وہ لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو آج جیسے ہم سارے لوگ آہ فرس جنریشن ایڈوکیٹڈ ہیں اور کچھ لوگ سیکنڈ جنریشن ایڈوکیٹڈ ہیں تو تھرڈ جنریشن والا تو آپ کو شاد و نادر ہی کوئی مل جائے گا یہاں تو ہم لوگوں کو باقی لوگوں کو اٹھانے ہی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم لوگوں کا چلتا ہے اور لوگوں میں ایویرنیس کرنی چاہیے اور آہ یہ لوگ جو مطلب ہمارے آج بھی آہ خانہ بدوش ہیں ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ تو بنیائے طور پہ سرکار کے تو ہمیشہ ہی کوشش ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں رہی ہیں آئندہ بھی رہیں گی فری ایڈوکیشن تک ہے مطلب کوئی ان کو پیسہ تو نہیں دینا لیکن یہ ہے کہ ان کے بچوں کو گرمیوں کے مہینوں میں آہ جو آرام ہے اس کو چھوڑ کے اور تھنڈی ہوا کو چھوڑ کے کہیں نیچے بیٹھنا ہے تب ہی جا کے یہ پاسیبل ہو پائے گا اس کی ہماری سب کی یہ کولیکٹیو رسپونسیبلٹی ہے یہ سوسائٹل میٹر ہے اور کومنیٹی کی رسپونسیبلٹی ہے ہم جیسے لوگوں کی رسپونسیبلٹی ہے کہ اس معاملے میں آگے پڑھیں فارسٹ کے تعلق سے میں ایک بات جو سمجھتا ہوں کہ بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فارسٹ کے تائیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ بھی اب اچھے سے سمجھ لینے چاہیے کہ مطلب دیرے دیرے یہ کمیٹی ہیں جو بنی ہیں اور کام کرنا شروع کریں گی اور گرام سبا جو ہے ان کو ایک ان کے کندوں پہ آپ اس جنگل کو بچانے کی بات پی آئی ہے جنگل کی جس طرح جنگل کو پش بیک کیا جا رہا ہے ہمیں یہ ایک قسم سے احساس بھی کروایا جا رہا ہے اور یہ احساس ہے بھی کہ جنگل کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ تھا اس رشتے کی وجہ سے جنگل کے ساتھ ہمارا رشتے کی وجہ سے آج کوئی حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے اگر جنگل کے ساتھ ہمارا تاریخی رشتہ یہ نہ ہوتا کہ ہم جنگل سے جنگل مائگریٹ کر کے یہاں نہ آئے ہوتے اور چرواہے نہ ہوتے جنگل کے پتے کے ساتھ گاس کے ساتھ جنگل کی زمین کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہوتا تو ان رائٹس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا تو ہمیں ایک بر پھر مل بیٹھنا ہے اور مطلب جہاں جہاں گرام سبا بنی ہے ان کو اس کو پٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے جہاں ممکن ہو سکے ہر ممکن طریقے سے سرکار کے ساتھ کوپریٹ بھی کرنا ہے اور جنگل کو بچانا بھی ہے یہ ایک impression ہم کو نہیں دینا ہے کہ ہمیں جنگل کا مالک بنا دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ جنگل کا پروٹیکٹر بنانے کی کوشش ہے اس کا محافظ بنانے کی کوشش ہے یہ غلط فہمیا کہ جنگل کی زمین ہمیں بل گئی ہے تو یہاں سب باقی چیزیں بنیں گی ہمارے بڑی بڑی بیلڈنگز بنیں گی اور ہم کوئی گاؤں وہاں بسانے والے ہیں وغیرہ یہ حقوق اصل میں ہمیں اس لئے ملے ہیں کہ ہمیں وہاں محافظ بنایا جا رہا ہے تو یہ احساس اس پوری کمیونٹی میں اور باقی جو لوگ ہمارے جیسے ہیں جو گروپ آف پیوپل ہیں جو برادیاں ہیں ان کو اور ہم کو مشترکہ طور پر یہ ایک احساس بھی دلوایا گیا ہے کہ یہ جنگل جو ہے آلٹیمیٹلی اس کو بچانا آپ کے رسپونسیبلٹی بھی ہے اس لئے یہ ہے کہ اوریجنلی کا حصہ فارس ڈپارٹمنٹ کو رکھا نہیں گیا ہے ملے باقی سٹیٹ میں ٹرائبل افیر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا نوڈل ہم کو سمجھنے چاہیے کہ مطلب فارس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہم کو ہم بھی پروٹیکٹر ہی ہیں اب اس کے تو یہ چیز جو ہے اچھے طریقے سے آپ نوجوانوں کو ہم سب کو مل کے جہاں ہم باقی رائٹس کی بات کرتے ہیں وہاں ہم رسپونسیبلٹی کی بات بھی کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں یعنی مطلب پونچ میں کتنے گاؤں ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں کا جنگل کتنی کتنی تیزی کے ساتھ پیچھے گئے ہم نے ان کو پوش بیہ کیا اسی کے ساتھ جنگل کے باقی جانور کہاں غائب ہوئے ہیں جنگل کے مطلب پرندے کہاں غائب ہوئے ہیں یہ سب یہ سب بھی واپس لانے ہوں گے ہمیں یہ صرف رائٹسی کی بات نہیں آپ دیکھیں گے دیرے دیرے جب اس میں آگے بڑھیں گے تو مطلب لوگوں میں احساس پیدا ہوگا سرکار کے طرف سے بھی یہی ہوگا کہ بھئی اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے آپ کو محافظ بنایا گیا ہے آپ کو مالک اس سنس میں نہیں بنایا گیا جس سنس میں ہم سمجھتے ہیں آہ جی سر آپ آخر میں جو پروگرام کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے تو آپ جو فارس ڈیویلرز ہیں ان کو کیا سجیشن کریں گے کہ مطلب وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کریں اور پیدا بھی جیسے جہاں فارس ڈیویلرز زیادہ تھے جیسے ڈوڈا ہے یا پونچ رجوری ہے وہاں جنگل باقی علاقوں کے زیادہ ہے تو مطلب اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ فارس ڈیویلرز جو ہیں وہ جنگل کے اصلی محافظ ہیں اور انہوں نے جنگل کو بچایا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کہ وہ اپنے آہ جنگلات کو بچا سکیں تو کچھ جنگلات ایسے تھے کچھ ایریا ایسا تھا جو مطلب جنگلوں سے کھا دی ہو گئے ہیں تو آپ ان کو کیا سجیشن کریں گے کہ وہاں دوبارہ جو ہے کیا کیا جائے تاکہ وہ جنگل دوبارہ سے تیار ہوں اور ایکو سسٹم جو ہے وہ برا برا جنگل کی زمین ہے اس کو معاف کیا جائے مطلب اور غیر ضروری جو ہے ملا آپ ایک دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ یا بچپنے کہیں جنگل میں آپ گئے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نوجوان چھوٹے درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے تھے مطلب مجھے یاد ہے میرے فادر نے زندگی میں ایک ہی بات پٹائی کی ہے وہ اسی بات پہ کی ہے کہ ہم ایک بار جنگل گئے اور بڑا ینگ چھوٹا سا درخت کاٹ کے لے آئے تو ہمارا تو بیسکلی کلچر ہے نا یہ اس بات سمجھنے کی اور سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر ہے کہ جنگل کو فرانہ کیا جائے جنگل کی زمین کا تحفظ کیا جائے اس کے مطلب دیکھیں ہمیں ہمیں یہ احساس کہ جنگل کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے اسی لیے تو یہ سارے مسئلہ تھا کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ رائٹس بھی دیے جائیں کیونکہ ہم اس کے محافظ ہیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیرے دیرے ہم نے اس ایمپریشن کو اور اس فیکٹ کو ڈیلیوٹ بھی کیا ہے مطلب ہم نے خود بھی ایسی حرکتیں کی ہیں جسے مطلب جنگل کو نقصان پہنچا ہے ایک بار پھر اس کو ریسٹور کرنے کی اور جنگل کے جنگل کے حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور یہ سوسائٹل میٹر ہے اور مطلب سوسائٹی کو کلیکٹیولی اس کو ریسپانڈ کرنے چاہیے بہت شکریہ سار آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہترین اس جو ٹاپک تک ہمارا آج کا فارس فارس ٹرائٹ اینڈ ریسپانسی بلٹیز تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی تینکی وری مچ سلام بہت شکریہ تو سامین یہ تھے ہمارے ساتھ سیاس پی محمد ارشاد صاحب جنہوں نے فارس ٹرائٹ اور عوام کی جو ریسپانسی بلٹیز تھی ان کے بارے میں جو ہے ایک مکمل طریقے سے ایک جانکاری دی تو عدبی فیس بک عدبی گوشہ فیس بک لائی پیس سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں موسیقی موسیقی